بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ واقعہ پیش کرنا جا رہی ہوں اس کے ساتھ آپ کو میں باطنی مسیرت یعنی روحانی آنکھ کی طاقت کو بڑھانے کے لیے ایک وظیفہ عمل بھی بتاؤں گی بہت پیارا ہے اس کی قدر جانئے گا تو جو وظیفہ یا عمل ہے وہ آیت کریمی کا ہوگا ٹھیک ہے بہت پیارا ہے تو آپ کی مطلب کے واقعے اس لیے آپ کے ساتھ پیش کی جاتے ہیں تاکہ آپ کا دماغ جو ہے برینٹ جو ہے جو آپ کا دماغ ہے وہ بالکل فریش ہو آپ کو کسی قسم کی پھر پریشانی بھی نہیں ہوگی جیسے جیسے واقعوں سے آپ کا دل بلند ہوتا ہے اسی طرح روحانیت کے عمل سے بھی آپ کا جو دل ہے وہ بلند ہوگا جیسا کہ حضرت جو ہے ایک بزرگ تھے ابراہیم ان کا نام تھا ابراہیم غوث ان کا نام تھا کیا یہ واقعہ ایسی ہے کہ ابراہیم غوث جب کشتی میں سوار ہوئے تو ایک یہودی بھی ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گیا اتفاقا ایک دوسرے سے جب تعروف اور بات وغیرہ ہوئی تو وہ ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے ملے تو وہ ایک دوسرے کے رفیق بن گئے یعنی کہ دو سہباب بن گئے یہ چاہت رکھنے لگے یہودی نے کہا کہ اگر تیرا دن سچا ہے تو سمندر پر چل کر دکھاؤ اور میں بھی چل کر دکھاتا ہوں چنانچہ یہودی نے پانی میں چلنا شروع کر دیا جو ابراہیم غوث رحمت اللہ علیہ جو تھے انہوں نے اللہ سے دعا کی دل میں کہا کہ اگر یہودی مجھ پر غالب آ گیا تو آج میری زلط ہے میرا دین مطلب کہ بچانا مشکل ہے تو یہ کہہ کر وہ بھی سمندر میں گھوٹ پڑے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پانی کے اوپر تہر نہیں لگ پڑے تو اللہ کی دعا سے اللہ پاک نے ان کی جو دعا انہوں نے مانگی تھی وہ قبول کر لی ٹھیک ہے اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ان کو سمندر کے اوپر چلنے کی تفیق دی یعنی کی حمد دی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ سمندر سے نکل باہر آئے یہودی نے ابراہیم غوث رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں اس سفر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ابراہیم غوث نے جو بہت بڑے بزرگ تھے کہا تمہاری مرضی یہودی نے کہا اس شرط پر کہ نہ تو میں مسجد میں داخل ہوں گا کیونکہ مجھے مسجد پسند نہیں جو یہودی تھا تو بناؤزبیلہ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا تو نہ میں شہر میں جاؤں گا تاکہ لوگ نہ کہیں کہ دیکھو مسلمان اور ایک یہودی آپس میں جا رہے ہیں لیکن ہم جنگل میں چٹیل میدان میں ہم سیر کریں گے وہاں پر رہیں گے اپنے ساتھ کوئی انسان زی رو کو نہیں لیں گے ابراہیم غوث رحمد اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایسا ہی کر لو چنانچہ وہ دونوں جنگل میں داخل ہو گئے تیم دن تک انہوں نے آپس میں مطلب کہ وقت گزارا اور پھر کچھ کھانے کو بھی نہیں تھا جنگل میں میدانوں میں چٹیل جو میدان ہوتے ہیں تو چنانچہ وہ بیٹھ کے بیٹھے ہوئے تو بھوک سے ستا رہے تھے تو کیا دیکھتے کہ یہودی نے کچھ پڑھائے اور ایک کتہ اور تین روٹییں لے کر تو یہودی کی طرف چلا آرہا ہے اس کے موں میں تین روٹییں تھیں جو اس نے یہودی کے سامنے ڈال دی اور چلا اور وہ چلا گیا معذرت کے ساتھ ابراہیم غوث رحمد اللہ علیہ کہتے کہ جب اس یہودی نے مجھے کہا کہ کھانا کھالو تو میں نہ کھا سکا کیونکہ وہ دیکھیں ایک تو اسلام اس چیز کی اجازت میں تھا کیونکہ کتہ بے شک وفادار کیوں ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا انسانیت کی مٹی سے بنا لیکن جو ناپاک کیوں ہے جو مٹی تھی اس کو شیطان نے جب مطلب کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر مطلب کہ توبہ ناؤزبیلہ تھوکا تھا تو وہاں سے وہ مٹی اتار کے اس کا کتہ بنایا گیا تھا ٹھیک ہے آج میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ انسان مٹی انسان کو اس کتے کو انسانوں کی لگی ہے لے وفادار وہ اس لیے ہیں لیکن جو تھوکا گیا تھا اس شیطان میں تھوکا تھا ابلیس نے تھوکا تھا اس سے کتہ بنا تو وہ ناپاک اور گھر میں نہیں رہ سکتا یہ فرشتے اس کے مطلب کہ ہم فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاور کتہ بندہ ہوتا ہے تو یہ بس اتنا صحیح ان کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی مسئلت ہوتی ہے جو اللہ پاک ہمارے مطلب کے لیے بہتر ہوتا ہے جو اللہ پاک ہمارے لیے سوچتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر ہم پھر بھی یہ سوچ کر کتہ گھر میں رکھ لیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اللہ پاک کو ناراض کرنے کے برابر ہے ٹھیک ہے جب وہ کتہ کھانا لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ اس کھانے کو نہیں کھا سکتا کیونکہ یہ تو ایک جو کھانا ہے وہ کتے کی موں سے مطلب کے لگ کے ہوا آیا تو یہ وہ یہودی کھانے لگ پڑا انہوں نے نہ کھایا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہے بھوک سے ان کا بھی برا حال تھا تو انہوں نے اللہ باک سے دعا کی کہ یا اللہ رحمت اور کرم کی بارش فرما تو اللہ تعالی نے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دور سے بہت خوبصورت انتہائی خوبصورت اور نوجوان شخص خوشبون سے مہکاتا ہوا آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایک ڈول ہے اور کھانا ہے اور انتخائی لذیذ کھانا ہے کہ وہ آج تک کبھی انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا تو انہوں نے یہودی کو بھی پیش کیا کہ یہ کھانا کھاؤ تو یہودی وہ کھانا پہلے تو بہت حیران ہوا پھر یہودی نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد وہ وہ اتنا اتنا خوش ذائقہ کھانا تھا کہ وہ اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا یہودی نے کہا کہ میرا دین تیرے دین سے حق مطلب کہ بلند ہے اور زیادہ حق پر ہے تو تم مجھے اس دین سے ملا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ دکھا دونوں نے جو ہے کھانا کھانے کے بعد نماز پڑی اللہ سے اس نے معافی مانگی اور اسلام کو قبول کر لیا زیادہ خوش لطیف اور خوش نما بات یہ ہے کہ پکیس کی انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے انسان اگر اللہ پا کی رحمت سے جب دور ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی غلطیوں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جس سے یہودی مسلمان ہوا اور ایک جب وہ اس کی مطلب کے وفات ہوئی جب وہ مرا تو وہ صوفی قرام میں ولی قرام میں وہ اس کی وفات ہوئی ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو آد میں آپ کے ساتھ جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ آیت کریمے کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی آیت کریمے کا میں عمل آپ کو بتاؤں گی تو آیت کریمے کو آپ نے سوہ لاکھ یا پھر ٹیڑھ لاکھ کے مطابق آپ آیت کریمے کو پڑھیں گے کم از کم تین دن تک آیت کریمے کی تسبیح کریں گے ایک وقت مقرر کر لیں اس کو آپ کنورٹ کریں کہ آپ کتنی دیر میں کس ٹائم عشاء تحجد یا پھر فجر کے ٹائم آپ یہ عمل کر سکتے ہو پڑھائی کر سکتے ہو بے شک آپ پر دین کا بھی کوئی لیکن وہاں پر شور و غل نہ ہو بلکل بھی اور رخانیت کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اگر بتیوں کو سلگانا ہے ساتھ میں آپ نے حسار بھی قائم کرنا ہے رسار جو میں آپ کو بتاتی ہوں وہی آپ قائم کریں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ بلکل بہت آرام سے تخمن سے وہاں پر آپ بیٹھ جاؤ گے بیٹھنے کے بعد آپ نے دو رکر حاجت روائی کے پڑھنے ہیں حاجت روائی کے بعد آپ اپنا عمل گیارہ مرتبہ دروش شریف کے ساتھ آپ شروع کرو گے اور آیت کریمہ کی جو آپ نے تعداد مقرر کی ہے تین دین میں وہ آپ نے مکمل کرنی ہے آپ خود اس حاب لنگا لو آیت کریمہ کا بہت بڑا عمل ہے اس چیز کا آپ خاص خیال رکھئے گا ٹھیک ہے تین دین کے اندر کم از کم آپ نے جو ہے آیت کریمہ سوہ لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی تعداد مقمل تین دین میں نہیں کر سکتے تو کم از کم سات دین میں لازم کریں اور ہو سکتا ہے تو بے شک آپ روزے بھی رکھ سکتے ہو پرہیز جلالی اور جمالی کریں اگر جمالی نہیں کر سکتے تو کم از کم جلالی پرہیز لازم کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کی روح موسیقی